ہلو پرینٹس آئیم مائی نیم اس روتھا روتھا جیلیس اس مائی نیم سو انجینئرنگ میں آکر ایڈمیسن لینے کا پلان کر رہے ہو دوہزار تئیس میں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں ساری پروسس انجینئرنگ میں ایڈمیسن لینے کے لئے چلیے شروع کرتے ہیں سو اگر ہمیں انجینئرنگ میں ایڈمیسن لینے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انجینئرنگ میں ایڈمیسن لینے کے لئے کیا کیا پروسس ہے سو پہلے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اگزام دیتے ہیں جی ای بینس جوائنٹ اینٹرینس اگزامینیشن اور جو اس میں کالیفائی ہو جاتے ہیں وہ دیتے ہیں جی ای ایڈوانس اس کے علاوہ بھی ہم اور دوسری اگزام بھی دیتے ہیں بات یہ ایک کومن انٹرینس اگزام ہے جیسے ایڈ میں کیٹ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ زیٹ ہوتا ہے اس نیپ ہوتا ہے میٹ ہوتا ہے سی میٹ ہوتا ہے سو سو الاگ الاگ اگزامنیشن ہوتا ہے الاگ الاگoperation بھی استریت کے اس ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں بھی الاگ الاگի استریٹ کے بھی اگزام ہوتے ہیں بات ایک جو کومن اگزام ہے جس کے بیسٹ پہ آپ کو اچھے ٹاپ اور کئی سٹیٹ میں کالجز مل جاتے ہیں یہ پروسیس ہو گئی آپ نے دے دیا ہوگا دونوں پیپر جی ای مینز کے ہو چکے اور جو کالیفائی ہوئے ہوں گے 20% قریب کالیفائی ہوتے ہیں تو ان کا اب جی ایڈوانس کا ہونے والا ہے جو جی ایڈوانس دے دیتے ہیں ان کو سارے آپسنس اوپن ہو جاتے ہیں مطلب آئی آئی ٹی بھی ہو جاتے ہیں جو نہیں دے پاتے جی ای مینز میں جن کی رینک اچھی ہوتی ہے ایک لاکھ کے اندر ان کو آئی آئی ٹیز کو چھوڑ کے این آئی ٹیز ٹیپل آئی ٹیز جی ایف ٹی آئیز آئی ای ایس ٹی مطلب یہ سارے آپسنس ایوی لیبل ہوتے ہیں رائٹ سو پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر کہ سب سے پہلے سینٹرل انجینئرنگ کالیجز ایڈمیسن پروسیس ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے سینٹرل کے کالیجز کے لیے سینٹرل کے کالیجز کون کون سے یہ یہی ہے آئی ای ٹی سینٹرل لیبل کا کالیج ای نائی ٹی Right, Central کا Colleges نام سے ہی سمجھ میں آتا ہے یہ Indian ہوتا ہے یہ NIT, National تو پہلی کاؤنسلنگ کیا ہوگئی Central کی کاؤنسلنگ جو کی ہوتی ہے جوسا کاؤنسلنگ جوسا کاؤنسلنگ ہوتی ہے پھر بچی ہوئی سیٹوں پہ ہوتی ہے سی سیپ کاؤنسلنگ تو ان دونوں کو بھی ہم نے بتایا ہے جوسا کاؤنسلنگ کیسے کرنا ہے سی سیپ کاؤنسلنگ کیسے کرنا ہے کیوں کیوں کی important ہوتی ہے آپ کو کئی لوگ بتاتے نہیں ہیں جو سا کامسلنگ کے ساتھ اور بھی کامسلنگ چل رہی ہوتی ہے مان لیجی بیٹس ایٹ کومیٹ کے تو بینگلور کے کالیجز کلیے کومیٹ کے ہوتی ہے بیٹس ایدر آباد کے لیے ہوتی ہے اور دوسری آلگ آلگ سٹیٹ کی بھی کامسلنگ ہو رہی ہوتی ہے مہتی سی ایٹی بیب جی ہوتا ہے تو اگر مان لو کسی کو بیب جی میں جاور میڈیکل بول رہا ہوں ایکس بائیس جیڈ مہاراست میں یا بیسٹ بنگال میں کوئی کالیجز مل گیا اچھا کالیجز مل گیا تو وہ جو سا کی کامسلنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بھر ان کا مقصد ہے اس کالیجز کو اپنی سٹیٹ میں کامسلنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا یا اپنی سٹیٹ کا یہ ٹاپ کالیجز لینا اور وہ اس کو چھوڑ دیں گے وہ جس اس کو اپسنل بڑ رہا ہے میرے نمبر اتنے نہیں آئے ہیں سو میں اس کو دیکھ رہا ہوں سو ساتھ ہی ساتھ کئی بار کیا ہوتا ہے جن بچوں کو ٹاپ فائب نہیں ملتے ہیں ٹاپ ٹین آئی ٹی این آئی ٹیز نہیں ملتے ہیں تو پھر وہ سیٹ ہی نہیں لیتے ہیں وہ اپنے اسٹیٹ کو پرفر کرتے ہیں اسی طرح سے اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی بھی کامسلنگ چل رہی ہوتی ہیں اور سینٹرل کی بھی چل رہی ہوتی ہیں جب یہ کامسلنگ چل رہی ہوتی ہے تو ایک بچہ دس کامسلنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور وہ دس کامسلنگ میں جب پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سیٹیں چھوٹتی ہیں بھرتی ہیں چھوٹتی ہیں بھرتی ہیں اور اس لیے امپورٹنٹس ہو جاتا ہے کہ چوائس پلنگ پروپر کرنا تو پہلے سینٹرل کے کالیجز کی ہم نے دیکھ لی پھر اسٹیٹ وائز کالیجز ہوتے ہیں الگ الگ اسٹیٹ کے اور ان کی کامسلنگ پروپر کرسیز ہوتی ہے تو ہم جیسے سمجھائیں گے آپ کو ایمپی ہے مرد پردیس اس میں ایمپی ڈی ٹی کامسلنگ ہوتی ہے ایمپی کے سارے کالیجز کے لیے پرائیبیٹ اور گورنمنٹ کالیجز کے لیے وہ کتنے بھی اچھے ہوں کتنے بھی بیکار ہوں سب کالیجز کے لیے ایجی ایس آئی ٹی ایس ڈی ای بی بھی سب میں نام گرانے لگا کالیجز ہوں گے ان کی بھی کامسلنگ اسی سے ہوگی ایکسیپٹ یونیورسٹی رائٹ یو پی میں یو پی ایس ڈبل ای کامسلنگ ہوگی اس کی بھی بھلی وہ پرائیبیٹ ہو یا گورنمنٹ ہو آئی ٹی ہو کن آئی ٹی ہو بندل کھنڈ ہو ایکس بائی زیٹ کوئی بھی ہو ان کی بھی کامسلنگ کس سے ہوگی یو پی ایس ڈبل ای کامسلنگ سے ہوگی سکور کارڈ کس کا ایکسیپٹ کریں گے جے ای مین کا یہاں پر بھی جے ای مین کا کریں گے ایم ایس ڈی سی ای ٹی مہارات یہ اپنا اگزام کرائے گا ایم ایس ڈی سی ای ٹی اور یہاں پر کامسلنگ اس کے تھرو ہوگی تو جے ای مین کے حساب سے پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ سی ٹی ہی لیں گے باقی اس اگزام کے تھرو لیں گے سٹیٹ وائز اگر ہم اور کریں تو بیر جی ہوگا اور اگر ہم دیکھیں تو جے ایک چنڈیگر کاؤنسلنگ ہوگی جے ایک دہلی کاؤنسلنگ ہوگی یہ بھی جو ہے جے ای مین کو ہی ایکسیپٹ کریں گے دونوں تو الگ الگ اسٹیٹ کی الگ الگ ہوتی ہے کچھ اسٹیٹ آپ یہاں پر دیکھی سکتے ہو جھارکھن جھارکھن بیٹیک ایڈمیسن پروسس یہ الگ ہے اسم کے لیے الگے مہاراشت کے لیے الگے یو پی کے لیے الگے گجرات کے لیے الگے بیہار کے لیے الگے رائٹ اڈیسا کے لیے گووہ کے لیے چھتیس گڑھ کے لیے اگر ہم بات کریں کہ کونسی ہوتی ہے رائٹ سو کچھ ایکزامپل جیسے ہم نے بتائے تمیل لادو کے لیے ٹی این ای اے ہوتی ہے پنجاب کے لیے اگر آپ دیکھو گے تو پنجاب کے لیے الگ ایڈمیسن پروسس ہوگی راجستان کے لیے الگ ہوگی رائٹ گجرات کے لیے الگ ہوگی جی سی ای ٹی ہوتی راجستان کے لیے ریپ ہوتی ہے باقی میں نے ابھی یہ ایکزامپل آپ کو بتائے ہیں یہاں پر ایم پی کا جیسے دیا ہے تو ایم پی ڈی ٹی ہوتی ہے رائٹ سو یہ ہو گئے سینٹرل اور اسٹیٹ کے اب اگر ہم بات کریں یونیورسٹی لیبل انجینئرنگ ایڈمیسن پروسس جو الگ الگ یونیورسٹی ہے ہر اسٹیٹ میں آپ دیکھو گے تو یونیورسٹی ہے اور آل انڈیا لیبل پہ دیکھو تو بھی آپ یونیورسٹی آل انڈیا لیبل پہ کئی نامی گرامی یونیورسٹی ہے آپ اگر دیکھو گے تو یہاں پر منی پال ہے کیا ہے یونیورسٹی ہے لبلی کیا ہے یونیورسٹی امیٹی کیا ہے یونیورسٹی ہے آپ کوئی بھی دیکھ لو وی آئی ٹی ویلور کیا ہے یونیورسٹی ہے ایس آر ایم کیا ہے یونیورسٹی ٹی ہے تو یہ ساری یونیورسٹی جو ہیں یہ ایک اپنا خود کا اقزام کرا رہی ہوتی ہیں اب ہارکورٹ بٹلر ہے تو وہ بھی ایک یونیورسٹی ہے بھلی گورنمنٹ ہے تو وہ بھی اپنا ایک اقزام کرائے گی ایکس وائز ایٹ کاؤنسلنگ اپنی الگ کرے گی بھلی کچھ یونیورسٹی جے ای مینز کو بھی لیتی ہیں جے ای مینز کو بھی لیتی ہیں نام اس لیے کراتی ہیں کہ ہمارا نام ہو ہمارا برانڈ ہو لیکن جے ای مین کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کاؤنسلنگ اپنی خود کی کراتی ہے ہر اسٹیڈ وائز اگر ایک یونیورسٹی کی بات کریں تو مالی جے ایم پی میں ہو تو یہاں پر بھی بہت ساری یونیورسٹی ہیں یہاں پر بھی آپ کو بی آئی ٹی بھوپال مل جائے گا میڈی کیپس مل جائے گا بیسلاؤ مل جائے گا امیٹھی گوالیر مل جائے گا آئی ٹی ایم یونیورسٹی گوالیر میں مل جائے گی آپ کو اب انتہ کا یونیورسٹی اجین میں مل جائے گی آرکی ڈی ایف مل جائے گا سف سائی مل جائے گا بھابہ مل جائے گا مدیانچل یونیورسٹی مل جائے گی سو یہاں پر بھی آئی ایس یونیورسٹی مل جائے گی سٹیٹ وائز بھی ہوتی ہیں سینٹر وائز بھی اگر آپ دیکھو سینٹر لیویل پہ جن کا نام ہے تو وہ بھی یونیورسٹی ہیں کئی اچھی ہے بری ہے یہ برانچز وائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سو کونسی یونیورسٹی اچھی ہے کونسی بری ہے نیچے پروفائل انالیسس فارم بھی دیا گیا ہے اس کو بھر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہو کہ اس یونیورسٹی میں یہ برانچ پہ مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ میری رینک ہے سو آپ کو یہاں پر پروپر بتا دیا جائے گا کیونکہ رینک پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے یونیورسٹی اگر آپ کی رینک مالی جب آٹھ دس لاکھ ہے سو پھر آپ کو منپسند برانچ منپسند کالیج بھی نہیں ملے گا سو کونسی رینک ہے اور جو یونیورسٹی آپ ٹارگیٹ کر رہے ہو وہ آپ نے کوئی اور اگزامینیشن بھی دیا ہے تو نیچے پروفائل انالیسس کا لنگ بھی دیا گیا ہے ایک پروفائل انالیسس فارم اس کو جاؤ بھرو اور پوچھو کہاں پر ہم جا سکتے ہیں بہت ساری یونیورسٹی ہیں یو پی ایس ہو بینٹ ہو ساردہ ہو مطلب لمبی چوڑی ہے لمبی چوڑی لسٹ گنا دوں گا میں آپ سو بیری فروم یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ڈیفرینڈ اگزام فور انجینئرنگ ایڈمیسن ابھی میں نے اگزامپل کے لیے آپ کو بتایا تھا کیا بتایا تھا جے ای مین ہوتا ہے یہ کومن ہے بٹ اور بھی ہوتے ہیں مہاراست کے لیے لگے ام ایس تی سی ایٹی ہے اب کئی سٹیٹ کیا ہے اگزام نہیں لے رہے ہیں جسی یو پی ایس ڈبل ہی ہوتا تھا اگزام دو سال پہلے کوبیٹ کے بات سے انہوں نے کیا کہا ہم جے ای مینز کو ہی لیں گے ایم پی آلریڈی جے ای مینز کو لے رہا ہے جیک چندی مطلب دلی میں کیا ہے جے ای مینز کو لیتا ہے چندی گھڑ کیا ہے جے ای مینز کو لے رہا ہے مہاراست اپنا خود کا قرار آ رہا ہے بیپ جی پرٹیکولر سو ایکس بائی زیٹ کچھ سٹیٹ ابھی بھی قرار رہے ہیں کچھ سٹیٹ ابھی نہیں کرا رہے ہیں سو ڈیفرینٹ ایگزامینیشن وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جے ای مین دیکھے لیا یہاں پر دو بار ہوا تھا پس سیسن سیکنڈ سیسن دونوں کا ریزلٹ بھی آ گیا ہے جس کا اچھا ریزلٹ آیا ہوگا وہ آپ کا کاؤنٹ کیا جائے گا بیٹس ایٹ یہاں پر یونیورسٹی لیویل ایگزام ہے بیٹس فلانی بیٹس ہیدر آباد بیٹس گوبا اب ہیدر آباد بھی پہنچ گیا ہے رائٹ سو اگر ہم بات کریں یہاں پر تو یہ بھی ہو چکا ہے بیٹ یہ بھی یونیورسٹی لیویل ایگزام ہے اس آر ایم یہ بھی یونیورسٹی لیویل ایگزام ہے یہ اسٹیٹ کا آندھ پردیس کا ایگزام ہے یہ گجرات کا ایگزام ہے رائٹ سو یہ کیم کیرلا کا ایگزام ہے یہ مہاراست کا ایگزام ہے مستی سی ایٹی یہ ایگزام بیب جی بیسٹ ونگل کا ہے سو یہ سارے اگزامینیشن ہوں گے آپ کو ایٹ لیس دو سے تین اگزامینیشن دینے چاہیے جیسے جی ای مینز کے بعد آپ کون سے اگزام دے سکتے ہیں بیٹسیٹ دے سکتے ہیں اگر جی ای مینز میں کسی کارل بس اچھا اس کو نہیں آئے تو بیٹسیٹ سے کور کر سکتے ہیں کومیٹ کے کور کر سکتے ہیں کیونکہ کئی اچھے کالجز ہیں ایم ایچ ٹی سی ٹی دے سکتے ہیں یا پھر بیپ جی دے سکتے ہیں یہ کچھ جو میں رکوانڈ کروں گا آپ کو ان میں سے اٹ لیس تین اگزام آپ ضرور دیجی اگر اس میں سے کچھ اور بھی لینا چاہتے ہیں تو وی آئی ٹی ٹی پرلی بھی دے سکتے ہیں منی پال کا ایم او ای بھی دے سکتے ہیں یہ پانچ چھز جو بھی میں نے سات اٹ اپسنس بتائے ان میں سے اٹ لیس کوسز کریے کہ تین ہم اگزام ضرور دیں اگر آپ انجینئرنگ میں ایڈمیسن چاہتے ہو اور پھر تین کاؤنسلنگ میں میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اٹ لیس دو سے تین کاؤنسلنگ میں آپ اٹین کرو دو سے تین کاؤنسلنگ میں اٹین کرنے کا مقصد کیا ہے اسٹیٹ کاؤنسلنگ میں پارٹیسپیٹ کرو سینٹرل میں بھی کرو اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں نمبر اچھے سے مطلب دو لاگ بھی ہیں تو بھی آپ کو پارٹیسپیٹ کر لیجی یہاں پر آپ دیکھ لیجی اگر اسٹیٹ وائز برانچز وائز کمپرومائز کر سکتے ہو اسٹیٹ وائز آپ جس بھی اسٹیٹ کے ہو ایم پی کے ہو ایم پی ڈی ٹی کرو یو پی کے یو پی ایس ڈیولی کرو مہاراست کے ہو تو مہاراست کی کاؤنسلنگ اٹین کرو تیسرا ایک یونیورسٹی لیویل کاؤنسلنگ بھی آپ کو کرنا چاہیے یونیورسٹی لیویل کاؤنسلنگ بیٹس ہٹ مالی جو بیٹس میں جانا ہے یا کسی کوئی بھی جو بھی آپ نے کالیجز سوچ کے رکھا ہے اس کا بھی تو آپسنس لے کے چلو اگر مجھے یہاں پر بیٹر کالیج اور بیٹر برانچ مل رہا ہے تو میں سینٹرل کو چھوڑ دوں گا اگر مجھے سینٹرل کا کوئی کالیج اور برانچ بیٹر مل رہی ہے تو میں یونیورسٹیٹی اور سٹیٹ کو چھوڑ دوں گا اگر کوئی اچھی یونیورسٹی مل جاتی ہے وہ پیسہ بھی ہے کیونکہ یونیورسٹی لیویل میں تو دیکھو آپ جاؤگے تو یہاں پر پیسہ بھی اچھا کھا سا کرچ کرنا پڑے گا کیونکہ زیادہ تر پرائیویٹ یونیورسٹی ہے لیکن مال لو مجھے بیٹس پلانی مل گیا تو جاہر سی بات ہے میں یہاں پر سینٹرل اور سٹیٹ کے دونوں کالیجز چھوڑ دوں گا سو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا سو باقی ساری چیزوں کے لیے بھی بنے رہنا ہے نیچے کمنٹ بھی کرنا ہے آپ کو جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اگر انجینئرنگ کا پلان کر رہے ہو دوہزار تیس میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہو تو آپ اپنی سٹیٹ کی ایک کاؤنسلنگ میں بھاگ لیجئے سینٹرل کی اور ایک یونیورسٹی کو تین کو جرور ٹارگیٹ کریے اور اس تین میں اس میں بھی ٹاپ تھی کالیجز دیکھ لیجئے کونسی یونیورسٹی لیل ہے سینٹرل میں بھی ٹارگیٹ کریے لیسٹ بنایے اور اس میں بھی لیسٹ بنایے باقی اس چینل کو سبسکرائب کریے میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا رہوں گا اور ایک نیا چینل ہم نے صرف انجینئرنگ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ چالو کیا ہے ڈسکیپسن پر لنک مل جائیے جائیے اس کو سبسکرائب کریے اور پوچھئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں Thank you very much I hope you liked this video For more such videos keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe